کالی میرے کو کسی نے پچھا کہ سر یہ دی ہمیں دس ہزار کے ایک نکٹ سنخیہ گیاد کرنی ہے جو تیگی سنخیوں سے پونٹے بھی بازیت ہو تو ہم اس کی صورات کیسے کریں سر اس کو حل کیسے کریں تو میں بولا کہ جب بھی آپ کو کیا بولا جا رہا ہے پونٹے بھی بازیت ہو یا ایکزیکلی ڈیو جیبل بائی سبت دکھائے دیں تو کیا کریں گے بچہ تو سر اپرتم ایل سیم نکال لینا ٹھیک ہے اس کے بعد تیرے کو گھنیت لگانا ہے گھنیت لگانا سکھ جائے گا پہلے بس ایک کام کر لینا ہے اور ایل سیم نکالنا نہیں آ رہا ہے تو ہمارے چینل پر خوب ساری ویڈیو آیا ہے انہیں بھی جا کر دیکھ لینا کیسے لیکیڈ میں سرندر کھلے رہی تو ان کا ایل سیم لیتے ہیں تو دیکھئے تین آپ کا پرائم نمبر ہے چار کے فیکٹر کے رنگ تو دو کی گھات دو پانچ آپ کا پرائم نمبر ہے چھے کے فیکٹر کیا دو گنا تین سات آپ کا ایک پرائم نمبر ہے آٹ کے فیکٹر کیا دو کی گھات تین اب جس کے اس فیکٹر کے لیں گے جس کا گھات عدیق تم میں جیسے دو ایک فیکٹر اس کا عدیق تم گھات کتنا ہے تین ہے اس کے بعد تین ایک فیکٹر ہے تین کا عدیق تم گھات کتنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تین کا عدیق تم گھات یہاں پر ایک ہے اس کا پانچ ایک فیکٹر ہے پانچ کا عدیق تم گھات کتنا ایک ہے اس کے بعد ساتھ ایک فیکٹر ہے اس کا دکتہ مخاطر کتنا ہے ایک ہے ان سب کا ہمیں گناہ کیا تو آپ کا ہلش ایم کتنا آگیا دیئے گئے نمبر کا یہاں آگیا آپ کا دس ایک آگیا چار تری بارہ اور بارہ اور سات کتنا چورہ سی اور آٹھ سو تاریس آگیا ٹھیک ہے یہ جو ہمارا ایل سی ایم آیا ہے اس کا ہم دیکھیں ایل سی ایم کیا رہتا ہے دیگیس ہیں کیا اسے ڈیو جی بل لیتا ہے اس کا ہم ایسا کون سا ملٹیپل لیں کی یہ کیا چلی جائے دس ازار کی نکٹم چلی جائے کیا چلی جائے نکٹم تو اس ملٹیپل کو نکالنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں دس ازار میں آٹھ سو چاریس کا بھاگ دیتا ہوں اوکے شمجھے کیا یہ سمجھ گئے تو آگے بڑھو بھاگ گیا آپ کا ایک وار پھر میں کیا کرتا ہوں مینس کرتا ہوں چھے آگیا اور نو مینس آٹھ ایک آگیا اوپر سے ایک جیرو یہاں لے کے آگیا پھر گیا آپ کا ایک وار کتنا آگیا آٹھ سو چاریس پھر میں مینس کیا کتنا آگیا جیرو یہاں آجاتا ہے آپ کا چھے پندرہ میں سے آٹھ گیا کتنا آگیا ساتھ سو ساٹھ آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں آٹھ سو چاریس اور ساتھ سو ساٹھ کے بیچ کا انتر کتنا ہیں جیرو اور ایک ادھار دے گا چبدہ چبدہ میں سے چھے گیا آ گیا آٹھ اسی تو جب ہم دس ہزار میں اسی کو جوڑتے ہیں کتنا آتا ہے دس ہزار اسی آ جاتا ہے تو دس ہزار کے نزدیک یہ ہے جیسے ہم یدی اس کو مائنس کریں گے اس میں سے تو آپ کا دس ہزار سے بہت زیادہ دور چلا جائے گا ہمیں کیا چاہیے نکرتم یہ نہیں بولڑا ہے کہ دس سے چھوٹا اور بڑا کچھ نہیں دس کے نکرتم بولڑا ہے تو کونسا یہ آپ کا اپسن صحیح ہے کونسا بھی اپسن صحیح ہے تو اس میں بھی ادھیان رکھنا ہے جب کیا بولیں دس ہزار سے نکرتم ہو تو آپ ہم نکرتم ویلیو لیں گے دس ہزار اور جو ہماری سنگ ہے اس کی بیچ کا انتر ہے جو کم ہونا چاہیے کم سے کم انتر کو ہم دیان نہ رکھ کر چلیں گے اور یدی ایسا بولا جا رہا ہے کہ دس ہزار سے بڑی تو پھر دس ہزار سے بڑی یا دس ہزار سے چھوٹی بولتا دس ہزار سے چھوٹی لیتے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی موسیقی